ایک مسئلہ یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ اگر مالک نے زکاة کی رقم الگ کر کے رکھ دی لیکن ابھی اسی کے پاس رکھی ہوئی ہے اس نے کسی فقیر کے یہ زکاة کے مستحق کے حوالے نہیں کی ابھی وہ خود مالک کے پاس رکھی ہوئی ہے اور مالک کو اس رقم کو بدلنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے مثال کے طور پر پیسے کھلانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے یا پیسے بندھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے یا ان پیسوں کو خرچ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ زکاة کے ان پیسوں کو بدل سکتا ہے یا نہیں ان کو خرچ کر سکتا ہے یا نہیں تو یاد رکھئے جب تک مالک نے وہ زکاة کی رقم فقیر کے حوالے نہ کی ہو تو مالک کو پورا حق ہے پورا اختیار ہے کہ وہ اس رقم کو عدل بدل کر سکتا ہے یا تک کہ اگر وہ چاہے تو اس رقم کو اپنی ضرورت میں خرچ کر کے اس کی جگہ دوسری رقم رکھ سکتا ہے یہ بھی شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے اسی طرح وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر کہیں باہر ہے اور اس کی جب میں پیسہ ہے اس کا اپنا پیسہ ہے تو اپنے پاس سے زکاة ادا کر سکتا ہے اور جو اس نے زکاة کے پیسے نکال کر گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان پیسوں کو بعد میں وہاں سے لے کر اپنے پاس رکھ سکتا ہے تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ جب تک ہم نے زکاة کا پیسہ سامنے والے کو مستحق کو نہ دیا ہو ہمیں اس میں عدل بدل کرنے کی اس کو خرچ کرنے کی سب چیز کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے اس میں زیادہ پریشان ہونے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ